السلام علیکم دوستو ایسے ہیں امید اسب خیریت سے امید آج اور ایک بیان پی ایم مزمیل صاحب کا لے کر آیا ہوں شاکر کیلئے میں اس بیان کو سنیں اور ویڈیو کو سنید کریں موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا میں آئے چلو اس بیان کو سنتے ہیں آپ کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں ایک بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کب آئے ایک آپ حقیقت میں کب پیدا کیے گئے دونوں کا جواب بھی ہے حقیقت میں پیدا ہونے کے بارے میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے نہیں اس پوری کائنات کو بنانے سے پہلے نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو بنانے سے کڑوروں نوری سال پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا شاید کسی سال میں نے حساب بھی ڈال کر بتایا تھا پانسو چار نوری کڑور سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا نوری سال آپ سمجھ نہیں سکتے نوری سال کا ایک سکن ہمارے حساب کے سالوں سے لاکھوں کے برابر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی کبھی موقع مل جائے تو میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے نوری سال کا حساب بتاؤں گا لیکن اب موقع نہیں ہے میرے پاس پانسو چار کڑور نوری سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کے نور کو پیدا کیا یہ تو ایک چھوٹا سا حساب ہے پھر بھی حضرات علماء فرماتے ہیں حقیقت صرف اللہ تعالی جانتا ہے حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اتنی بات تو پکی ہے اس پوری کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ تعالی اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے میرے نبی کے نور ہی کو پیدا کرتے ہیں اور یہ بات بھی میں عرض کروں آتھ کل جو اختلاف چل رہا ہے میرے آقا کے نور و بشر کے بارے میں اس اختلاف کی طرف آپ ہر قدمت جائیے اس اختلاف کو سمجھ نہیں سکتے نہ آپ کے بسر ہونے پر آپ کو شدت اختیار کرنی ہے نہ آپ کے نور ہونے پر آپ کو شدت اختیار کرنی ہے ایک عجیب سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک مقام و مرتبے کی ضرورت پڑتی ہے اور عام لوگوں کے بیچ میں اس حقیقت کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا احادیث میں صاف نور کا ذکر ہے قرآن پاک میں صاف بشر کا ذکر ہے احادیث میں نور کا ذکر ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے حدیث میں صاف نور کا ذکر ہے اب قرآن پاک اگر کھولیں گے دو جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ و تسلیم کی حقیقت بیان کرتا ہے پیغمبر زبان تمہاری ہوگی کلام میرا ہوگا اپنی امت کو بتا دو میرے بندوں کو بتا دو تمہاری حقیقت کیا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ اے پیغمبر کہہ دو کہ اپنے امت کو کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ مِسْلُكُمْ تمہارے جیسا تمہارے مِسْل میں ایک بشر ہوں میں بشر تاقید کے ساتھ انما کی تاقید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں پھر فرق کیا ہے فرق بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے زبان سے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا نبی ہوں یہی تمہارے اور میرے درمیان میں ایک واضح فرق ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تم پر نہیں نبوت کی پہتان ہی وہی ہے نبوت کی علامت وہی ہے جوان سال عالم دین بیٹھے ہیں بڑا گہرہ علم رکھتے ہیں ختم نبوت پر بڑا کام کر رہے ہیں یہ میرے سامنے جو نوجوان عالم دین بیٹھے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھو نبوت کی مضبوط دلیل نماز نہیں نبوت کی مضبوط دلیل روزہ نہیں نبوت کی مضبوط دلیل اللہ کی طرف سے اور موجزات نہیں نبوت کی مضبوط دلیل آپ نبیوں کا فقر فاقہ نہیں نبوت کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل وحی ہے وحی ماشاءاللہ بہت بہترین بیان ہے حجرت کا ہم سب کے علم میں بہت ساہی اضافہ ہوا اس بیان کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلے ایک ویڈیو میں السلام عليكم ٹھیک testimony موسیقی